بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج بروز جمعہ بہت ساری اہم ترین ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور اس میں عمران خان صاحب نے آج بقائدہ طور پر احتجاج کی جو کال ہے وہ دی ہوئی دی اس میں کیا ڈیویلمنٹ ہوئی وہ کس قدر کامیاب رہا ہے اس حوالے سے بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر جو ہے وہ مزید مقدمات جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں درش کر دیے گئے ہیں اس کی بقائدہ طور پر کل منذوری دی گئی اور آج ان میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی خبر عمران خان صاحب اس دادے دہشتگردی کی عدالت کے جو جج ہیں ان کے ساتھ آج انہوں نے کافی سخت لہجے میں عمران خان صاحب سے گفتگو کی اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا اور اس وقت پی ٹی آئی میں جو فارورڈ براغ کی خبریں ہیں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے کیا اہم ترین ڈیویلمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا اور آج کی جو اہم ترین ڈیویلمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے یہ بقاعدہ دور پر آئی ایم ایف کے وفد کی طرف سے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ٹائم لیا گیا ہے آج یہ نشان کو آہ ملاقات تیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے معاملے میں اب جو حکومتی عہدداران ہیں انہوں نے ہی جو ہے حکومتی راز کہہ لیں یا ان کے جو پلاننگ ہے اس کو ایکسپورز کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ملٹری ٹائلز کا کورس کا معاملہ جو ہے وہ آہ اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر عمل درامل نہیں ہوگا اس کے جو متبادل آہ رستے اختیار کیا جائیں گے اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرمانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے آج بروز جمعہ عمران خان صاحب کی طرف سے بقاعدہ طور پر آہ سویڈر میں جو دلسوز قسم کا واقعہ پیش آیا پرانے کریم کو جلایا گیا اس پر آہ عمران خان صاحب سے پہلے کسی بھی حکومتی آہ ادارے کی طرف سے کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اقدام نہیں اپھایا گیا امن دو جو ہے اس کی مضمت تک نہ کی گئی عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر آہ پیر کے روز اعلان کیا کہ آہ دماز جمعہ کے بعد جو ہے اس واقعے کے خلاف احتجاج ہوگا اور اس کی جو آواز ہے وہ دنیا تک پہنچائی جائے گی آج بقاعدہ طور پر یہ اطلاعہ یہ احتجاج ہوگا اور اس میں جو ہے جیسے جیسے لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ احتجاج ہوا اور بہت قصیف اداعہ میں لوگ عمران خان صاحب کی ایک کال پر نکلے یہ ایک اسلامی معاملہ بھی تھا اس لیے بھی لوگ نکلے اور عمران خان صاحب کی کال تھی تو لوگوں نے یہ ہے کہ اپنے دین کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس پر بھی لبائے کہا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کال پر بھی لبائے کہا اور ہر علاقے میں ہر بڑے شہر میں جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد بقاعدہ طور پر احتجاج دیکھنے کو ملے اور قصیف اداعہ میں اس میں لوگ نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر جو ہے گریک ڈاؤن کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے عمران خان صاحب پر جو ہے وہ مزید مقدمات جو ہیں وہ بڑھا دیا گیا ہیں پہلے جو ایک سو اسی ایک قریب مقدمات تھے اب ان کی تداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے کل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بھی عمران خان صاحب پر مقدمات ہیں جن میں وہ نامزد نہیں ہیں ان کو بقاعدہ طور پر نامزد کر دیا جائے نو مئی کے جہاں پر بھی جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں نامزد کیا جائے اور آج بقاعدہ طور پر یہ ہے اس کی اجازت دے دی گی ہے اور اب جہاں پر جتنے بھی مقدمات درج ہیں سب میں عمران خان صاحب کو بقاعدہ طور پر نامزد کر دیا جائے گا اور اس کی یہ آلموسٹ ڈبل سے بھی ٹرپل سینٹری کے قریب جو ہیں وہ اس وقت مقدمات عمران خان صاحب پر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلوگ جو ہے اس کے بننے کی بہت زیادہ اطلاعات جو ہیں وہ دش کر رہی ہیں اس وقت عمران خان صاحب کا جو رول تھا وہ بھی سوالیہ نشان تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے کردار پر بھی جو ہیں وہ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں کیا وہ خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی باگ دور سنبالنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو کیا انہوں نے پیش کش کی ہے کہ عمران خان صاحب وقتی طور پر اس سارے معاملے سے آہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور جو باگ دور ہے وہ شاہ محمود قریشی کو آہ دے دیں اس بات پر کوئی خاصی جو ہے وہ آہ تصدیق نہیں ہو سکی یہ معاملہ جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکا ابھی تک آہ لیکن اب جو ہے فارورڈ بلاگ کے آہ معاملے پر جو ہے آہ واضح ستانس پاکستان تحریک کے انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی کی طرف سے آہ آیا ہے اور انہوں نے آہ کھلا کھلا اس بات کی جو ہے وہ تردیل کیا ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ فارورڈ بلاگ نہیں بننے جا رہا آہ اس سبت جو بھی اگر اس میں کوئی شخصیات جو ہیں وہ فارورڈ بلاگ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وہ اس بات کا ان کو اندازہ بخوبی ہو چکا ہے کہ آہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ساکھ ہے آہ وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب آہ پر لائے کرتی ہے اور اگر عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے مائنس ہو جاتے ہیں تو پھر آہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ فارورڈ بلاگ بنے آہ یا کسی اور گروپ میں جائیں یا آہ اپنی آہ ذاتی حیثیت میں آہ وہ سامنے آئیں تو ان کی جو ہے وہ اس وقت جو آہ معاملات چل رہے ہیں ان کی حیثیت آہ بلکل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اس میں اس چیز کو بامتے ہوئے آہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بقاعدہ طور پر میڈیا پر آہ یہ بات واضح طور پر کہہ دیئے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی بھی فارورڈ بلاگ کی جو خبریں ہیں آہ وہ ان میں کوئی کسی قسم کی بھی صداقت نہیں ہے اس کے ساتھ آج اس دادہ دشتگردی عدالت میں جو عمران خان صاحب کی پیشی تھی وہاں پر جائے صاحب نے بہت ہی تلخ لہجے میں عمران خان صاحب سے گفتگو کی جائے صاحب نے کہا کہ کدھر ہیں عمران خان صاحب سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ شامل تفتیش کیوں نہیں ہو رہے میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں جس پر عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر بتایا کہ اس میں میں شامل تفتیش جو ہے وہ ہونا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے میرے پر ایک سو اسی کے قریب مقدمات ہیں جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں لیکن جائے صاحب نے اس کا ردعمل دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پر جو ہیں وہ مقدمات ہیں آپ شامل تفتیش ہوں اور میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں اس پر عمران خان صاحب نے کہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک روز میں کئی کئی مقدمات میں جو ہے وہ میری پیشیاں ہوتی ہیں اور جو ملٹیپل مقدمات ہیں جیس کے وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں اور اس پر جائے صاحب نے پھر استفسار کیا کہ آپ شامل تفتیش ہوں اور اگر آپ نے کوپریٹ نہ کیا آپ شامل تفتیش نہ ہوئے تو پھر میں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ کے خلاف آرڈر جاری کرو گا یہ آج معاملہ جو ہے وہ کافی تلقی کی طرف گیا اور جائے صاحب کا تو سٹانس کہنا بہتر نہیں ہوگا یہ کہنا بہتر ہے کہ جائے صاحب نے حکومتی اور جو طاقتور حلقوں کا سٹانس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ واضح کیا ہے کیونکہ کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے کیونکہ اس وقت جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے وہ مشکلات سے بجار ہے آر ریڈی سپریم کورٹ میں جو ہے سب جو ڈائیس میٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی پریشر ہے اور پھر ایک ایسی شخصیت کا ملٹری ٹرائل جو سابقا زیریعظم رہ چکے ہیں اور اس وقت عوام کے مقبول ترین لیڈر ہوں تو اس کا جو وزن ہے وہ برداش کرنا آداروں کے لیے بھی بہت مشکل ہے اور اب نئے طریقے کار اپنائے جا رہے ہیں اسی اصنا میں جو نیب آرڈیننس آیا اس حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ صرف اسی لیے پاس کیا گیا کہ مران خان صاحب کو کسی طریقے سے کابو کیا جا سکے اور اس میں اب بقائدہ طور پر یہ بھی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے وہ جلد بازی میں بقائدہ طور پر پاس کروایا گیا کیونکہ جس روز یہ آرڈیننس پاس کیا گیا صادق کنجرانی صاحب نے اس پر سائن کیے اسے ایک روز قبل ہنگامی طور پر کبینہ کا جلاس بلایا گیا اس میں ایک انتہائی طاقتور شخصیت جو ملک کے ہر فیصلے میں جو ہے وہ اپنا اثر اور سوخ رکھتی ہے وہ شخصیت آئے اور انہوں نے بقائدہ طور پر یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کابو کرنا ہے تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ بنانا ہوگا اور یہ اسی آرڈیننس کو جو ہے وہ implement کروانے کے لیے بنانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ اٹھاران جولائی تک ملدوی تھا اس کو اب غیر موجینہ مدد کے لیے بھی ملدوی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ صادق سنجرانی صاحب سے جل سے جل سائن بھی کروائے گے کیونکہ اگلے روز جو ہے وہ آرف علیوی صاحب نے واپس آنا تھا تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا تھا تو اس کا صرف اور صرف جو مقصد ہے اس آرڈیننس کا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ گرہ تنگ کرنا ہے اس میں عدم تعاون کی صورت میں چیئرمن نیاب جو ہے وہ ورنڈ گرفتاری جاری کریں گے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا اور توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب آج پھر جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل جو خواجہ حارس صاحب ہیں انہوں نے جو ہے ان کی جگہ بریشتر گوھر حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خواجہ حارس صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں وہ نہیں آ سکتے اور ہمیں جو ہے اس میں ٹائم دیا جائے تو پھر آج یہ سماعت نہیں ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ ہے اس وقت پہ عمران خان صاحب نے اس کو سکرین کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو قرار دیا جائے اور یہ جو ٹرائل کورٹ میں معاملہ دوبارہ سے چلانے کا حکم دیا گیا ہے یہ فیصلہ خلاف قانون ہے اور ابھی یہ معاملہ تخیر کا شکار ہو چکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں اب حکومتی عہددران جو ہیں حکومتی شخصیات جو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ باتیں ڈسکلوز کرنا شروع کر دی ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ تخیر کا شکار ہو سکتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے آیاز صادق صاحب کی طرف سے ایک بات کہی گئی اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ انڈریکٹ وے میں انہوں نے یہ کہلیں کہ باریک قسم کی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل نہ ہوئی اور الیکشن کمیشن کو وقت درکار ہوا الیکشن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آیا تو پھر جو ہے وہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے آپ جو معاملہ ہے وہ پہلے انہوں نے پلان یہ تیار کیا کہ فینانشل ایمرجنسی لگا دیں گے تو یہ جو معاملہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نظر نہیں آئی تو اب یہ الیکشن کمیشن کے تھو جو ہے وہ تیاریوں کا وہانہ کر کے یہ گیم ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کا جو بانڈا ہے وہ یار صاحب نے بقاعدہ طور پر آہ پھوڑ دیا ہے اور انہوں نے یہ اندیا دے لیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب یہی آہ آہ آگیو کرے گا کہ ان کی ابھی تیاریاں مکمل نہیں ہیں ان کے پاس مسائل نہیں ہیں ملکی حالات اچھے نہیں ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں آہ اس طرح کے آہ کچھ اعتراضات جو ہیں وہ آہ ایکسیل بنا کر ہے الیکشن کمیشن آہ کی طرف سے اب جو ہے وہ الیکشن کو ڈلیگ کیا جائے گا آہ اور آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت پہ کس کے ہاتھوں میں ہیں آہ اور اسکندر سلطان راجہ جو صاحب ہیں وہ کن کے شہروں پر ناجتے ہیں تو یہ ایک ایک جو بیان آیا ہے یا صاحب کا یہ آہ سوچنے والی بات ہے کہ اب جو الیکشن ہیں وہ کب ہوں گے آہ کیا جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ اکتوبر کے بعد جائے گا اگلے سال میں جائیں گے یہ پھر سے ایک معاملہ دوبارہ سے سوالات اس پر کھڑے ہو چکے ہیں پہلے کچھ امید اس معاملے میں پیدا ہوئی تھی کہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن اب پھر حکومتی عزران کی طرف سے اس طرح کے جو ہے وہ دیانات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ مائنس عمران خان کا فورمولا بری طرح سے نکام ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ چکی ہے حکومت اپنے طور پر بھی جو ہے وہ سروے کرواتی ہے پرائیویٹلی بھی لوگ سوشل میڈیا پر جا کر علاقوں میں سروے کرتے ہیں وہاں پر جو ہے عمران خان صاحب سیونٹی تھرٹی کی ریشو سے جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت حکومتی عزران جو ہے وہ پریشان ہے اور مقلہت میں اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں آج کی جو سب سے اہم اور ضروری دولمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم اک کے وفد نے بقائدہ طور پر عمران خان صاحب سے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا تھا اور آج یہ میٹنگ ٹیپ آئی ہے اور آج شام کو آئی ایم اک کا وفد جو ہے وہ زمان پرگ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ اخدان نہیں ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن جاری ہے ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ان کو مائنس کرنے کے جو ہے ہربے وہ اپنائے جا رہے ہیں اس سارے سینیریو میں آئی اک کا عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے دنیا کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل شخصیت ہیں اور ان کا جو مستقبل ہے وہ کس قدر جو ہے وہ روشن ہے اس ظاہری سی بات ہے اس وقت جو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کریڈیبیلٹی ہے وہ سوالیہ نشان ہے آئی ایم ایف کو بھی سیکیورٹیز چاہیے ہوتی ہیں آئی ایم ایف کو بھی شورٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور اس جو گورنمنٹ ہے اس پر آئی ایم ایف کو کوئی اعتماد نہیں ہے اسی اسنا میں آج بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی جائے گی ملکی معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف پلین کے حوالے سے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوں گی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا نکلتا ہے ابھی تک جو ہے وہ سٹاف لائیبل کا جو ہے معاہدہ ہوا ہے اس میں جو ہے اگزیکٹیو کمیٹی نے بارہ جولائی کو بیٹھنا ہے انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے آہ تو آج کی یہ جو ملاقات ہے اس کا جو اثر ہے اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ میں آہ بہت کی بنیاد پر جو ہے وہ اگزیکٹیو کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کو جو ہے وہ دوبارہ سے قرض دینا ہے یا نہیں دینا یہ آج کی دن کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے اور یہ میٹنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے لیکن اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اور اس ملک کا حامل ہو جو بھی ظلم کا دورہ چل رہا ہے اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان دن دگنی را چگنی ترقی کرے پاکستان زندہ بار اسلام اللہ مولینہ